جی اس وقت میں قرآنک گارڈن میں موجود ہوں جو کہ جامعہ عثمانیہ کے اندر بنایا گیا ہے یہ واحد باغ ہے جس میں ان درختوں کے ان پودی لگائے گئے ہیں جس کا قرآن میں ذکر آیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو تقریباً اکیس کی قریب مختلف جو پودی ہیں جو درخت ہیں اور جو میوے ہیں اس حوالے سے جو قرآن میں آئے ہیں اس پر ان کی پہلے جو ہے فیلس بنائے گئی ہے جبکہ مختلف جگہوں پر مختلف جو جگہیں ہیں یہاں پہ پوری ایڈیا میں یہ بنے گا ہے سب سے پہلے مرتبہ جو ہے یہ دیکھ سکتے ہیں انگور کا جو درخت ہے وہ یہاں پہ لگایا گیا ہے جبکہ سب سے جو انٹرسنگ بات ہے یہاں پہ کہ جو اردو میں بھی نام لکھا گیا ہے کہ جی انگور کا درخت یہ انگور کا درخت ہے اردو میں اس کا کیا نام ہے پسٹو میں کیا نام ہے انگریز جبان میں کیا نام ہے اور نباتاتی اس کا کیا نام ہے قرآن میں کتنی مرتبہ اس کا ذکر آیا ہے انگور کا جو ذکر ہے وہ قرآن جید میں گیارہ مرتبہ آیا ہے تو جو مختلف گیارہ اکیس جو مختلف پودے ہیں جو مختلف چیزیں ہیں جو قرآن میں آئی ہیں یہاں پورا گارڈن ہے باغیچے اور لوگ جو آتے ہیں تو اس جگہ پر اندازہ ہوتا ہے کہ قرآنی لیسن ہے اور بہت زیادہ لوگ اس جگہ کو دلچسپی سے دیکھتے ہیں جید